جرا دو شیر سن لیں اگر آپ تیار ہیں تو سنیں ایک بڑا مچل کر کہہ دیجئے مفتی آزم اللہ جعبا بولے بولے مفتی آزم اللہ جائبہ آلہ حضرت کا گھر آنا لا جواب ہے ان کا رتبہ بھی ہے آلہ ان کی نسبت بھی ہے آلہ ان کی عظمت گا میں نعرہ لا جواب ہے بات کرو بس اہل سنن کی بات کرو بس اہل سنن کی میرے رضا کے حسن چمن کی جن کے نانا ہے مجدد جن کے عباہ مفسر آلہ حضرت کا نواس لا جواب ہے آلہ حضرت کا نواس لا جواب ہے آلہ حضرت کا نواس لا جواب ہے آخری شعر میں پڑھ دیتا ہوں مگر اس شعر پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے میں پڑھوں اجازت ہے طرف کر کہہ دے ہیں ایک دفعہ دربار بلا لو دربر بلا کے جلوا دکھا دو واع آلہ جلوہ دکھا دو منگتا پہنچا جب دربار منگتا پہنچا جب دربار دیکھا نورانی رخصار کہ اٹھا اختر کا چہرہ لا جواب ہے کہ اٹھا اختر کا چہرہ لا جواب ہے کہ اٹھا اختر کا چہرہ لا جواب ہے آلہ حضرت کا گھر آنا لا جواب ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ بات دل میں ان کی نفرت ہے حیرت ہے دل میں ان کی نفرت ہے حیرت ہے پھر بھی خواہش جنت ہے حیرت ہے دل میں ان کی نفرت ہے حیرت ہے پھر بھی خواہش جنت ہے حیرت ہے آلہ حضرت آلہ حضرت کہتے ہو بغز تاج شریعت ہے حیرت ہے آلہ حضرت آلہ حضرت کہتے ہو بغز تاج شریعت ہے حیرت ہے دوستو یہ تھے شہنشاہ ترنم حضرت شمش تبریز بھاگل پوری جنہیں آپ سماعت کر رہے تھے کچھ لوگ بھاگ بھی رہے ہیں دھیرے دھیرے چپکے سے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ممبر شریف پہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کی نظر ہم لوگوں پہ نہیں پڑھ رہی ہے لیکن الحمدللہ تقریباً کانٹا دھائی بجانے کو ہے اور ابھی بھی آپ بالکل دل جمعی کے ساتھ بیٹے ہیں میں آپ کو مبارک بادی کا تحفہ پیش کرتا ہوں ماں بہنوں سے زیادہ تعداد میں اکثر ہوتا یہ تھا اکثر جلسوں میں ہوتا یہ تھا کہ ماں بہنیں آخرین تک رہی آتی تھی لیکن ہمارے دوست حضرات غائب ہو جایا کرتے تھے لیکن الحمدللہ اللہ کا بے پناہ فضل ہے کہ آج ہمارے بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے اور ماں بہنیں بھی موجود ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اتمنان و سکون کے ساتھ بیٹھئے حضرت شفیع زمہ غفاری حاضر و موجود ہیں اور ممبر شریف پہ جو عراقین کے جنابِ ماشر قیصر عالم صاحب بیٹے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آٹھ گرہ مسجد کے امام صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں حجرے میں آپ فوراں وہاں امام صاحب سے جا کر ملاقات کر لیں آئیے میں تیزی کے ساتھ کیونکہ کافی دیر سے حضرت شفیع زمہ غفاری بھی موجود ہیں ان کی گفتگو بھی ہونی ہے جتنے لوگ تیار ہیں مسکر آ کر ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ ابھی آپ سے زور زبردستی بھی نہیں کیا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کس پوجیشن میں آپ ہوں گے اس وقت سمجھ رہے ہیں اور میری ماں بہنیں اتنی خاموش ہیں کہ آج حادثہ سمجھ لیجے نہیں تو وہ لوگ کبھی خاموش ہوتی نہیں ہے جلدی خاموش کیا بھی جائے تو نہیں ہوتی ہے لیکن میں مبارک بادی کا تحفہ پیش کرتا ہوں ماں بہنوں کو کہ آج وہ بالکل اتمنان اور سکون کے ساتھ بیٹی ہیں نہیں تو جب وہ بولنے پہ آ جاتی ہیں تو پچاس گالیاں بھی دے دیتی ہیں تو کہتی ہیں مور مکھان نہ کھلوئیس لیکن آج صحیح طریقے سے اچھے انداز میں بیٹی ہیں اللہ آپ تمامی لوگوں کو خوش رکھے اور آپ کے ہر جائز مقاسد کی تکمیل فرمائے آئیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نا انصافی ہوگی کہ اختر کاشف صاحب کو نہ پڑھوایا جائے ایک کلام اختر کاشف سے اس کے بعد حضرت شفیوز زمہ غفاری کی تقریر ہوگی پورا مجمع محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے نعرے تکبیر نعرے رسالت